سورت ال سورہ ال امتین بھی کہتے ہیں دو امتوں والی سورتیں سورہ ال امتین دو امتوں والی سورتیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ہم تفسیر پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع میں تعلق ال کتاب یہ کتاب لے لوگی تمہارے لئے ہدایت بنے گی اس کے بعد اس کتاب کے تعلق والے تین گروہ متقی، کافر، منافق، فاسق چار گروہوں کا تذکرہ اور پھر سورہ بکرہ میں مغدوب یخود کا تذکرہ اور پھر سورہ ال امران میں مغدوب یخود کا تذکرہ اور پھر سورہ ال امران میں دوالین، عیسائیوں کا تذکرہ کیسے ہیں یہ حوالہ؟ کیونکہ سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ انمتہ لہم کا راستہ مانگا گیا تھا اور مغدوب اور دوالین کے راستے سے بچنے کی استعدا کی گئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے آگے مغدوب کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودیوں کا راستہ ہمیں کہاں دکھا دیا؟ سورہ البقرہ میں تم کہتے ہو نا تم مغدوب کے راستے سے بچنا چاہتے ہو یہ دیکھو یہ ان کی کارستانیاں تھی یہ ان کی سرگرمیاں تھی یہ ان کے رویے تھے اس لیے مغدوب ہوئے تھے غضب والا غضب کی مستحق کیوں ہوئے تھے؟ غضب بھلائے غضب کی مستحق ان کے رویے دیکھو وہ دکھا دیئے گئے اور پھر سورہ الامران میں دوالین کا قصہ دوالین کے رویے دوالین کی رویداد عیسائیوں کے کردار بتائے گئے تاکہ ایکچلی ان کا بیہیوئر دکھا دیا جائے کہ انعمتہ لحم کے رستے پر چلنے والوں کو ان کی رویدادیں سنا کر اور اس رستے اور رویے سے بچنے کا طریقہ سکھایا جائے تو اس حوالے سے کچھ مفسرین ان دونوں سورتوں کو سورہ الامتین کے نام سے بھی پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم ان سورتوں دونوں کو پڑھیں گے ان کا آغاز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو ہمارے ہاتھ میں قبول فرمانا اللہ سبحانہ تعالی شرصدر اتا فرمانا اللہ سینے کھول دینا ان کے فہم کے لیے ان کے تفکر اور تدبر کے لیے ان کے حفظ کے لیے یاد رکھنے کے لیے اور پھر یاد رکھے اپنا محاسمہ اور اصلاح کرنے ترپیت اور تذکیہ کرنے اللہ اپنے گھروں کو اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے صبح و شام کو ان احکامات کے رنگ میں رنگنے والا خوش نصیب بنا دینا اللہ تاکہ ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والی بن جائے اللہ ہمارے لیے وہ اللہ ہمارے لیے وہ سیاہ بدلیاں بن جائیں وہ پرندوں کا جھنڈ بن جائیں اور اللہ ہماری نجات کا ذریعہ اور ہمارے حق میں خجد دینے والی یہ دو سوتیں بن جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقطعات بہت سی صورتوں کے آغاز میں یہ تمہیدی حروف مقطعات ایک بار نہیں بار بار آئیں گے آج مختصر ان کا حوالہ سمجھ دیجئے میں بار بار روائز نہیں کروں گی مقطعات قوف تو آئین سے ہیں قطع کا مطلب کاٹ دینا مقطعات کاٹے جانے والے تو گویا حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو کاٹے گئے ہیں یہ الگ الگ ہیں منقطع ہیں آپس میں ان کا کوئی رابطہ کوئی جوڑ کچھ نہیں ان کو آپس میں قطع تعلق کر دیا گیا کیونکہ کیا ہوتا ہے حرف مل کے ایک لفظ بناتے ہیں یا بس اوقات محمل بناتے ہیں لیکن لفظ میں یا محمل میں وہ جڑے تو ہوتے ہیں لیکن حرف مقطعات وہ ہیں جہاں حرف جڑ کر ایک لفظ نہیں بناتے اور لفظ وہ ہے جس کا کوئی معانی کوئی معفوم کوئی پیغام ہے پٹے ہوئے لفظ ہیں الگ الگ ہیں they don't get together to make a word and to convey a meaning سمجھ میں آئے بات ان کا کوئی مطلب نہ قرآن نے بتایا اور مختلف شکلوں میں آئیں گے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کہیں صرف ایک حروف تحجی کہیں ایک سے زیادہ کہیں پانچ کہیں تین کہیں چار تو لہٰذا یہ متفارق شکلوں میں آئیں گے الگر قروف ہیں کوئی مطلب نہیں کوئی معانی نہیں نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے سکھایا تو جب قرآن حدیث نے ان کے معانی ان کے مفہوم نہیں بتائے تو ہمیں اس کی قرید میں اس کی ٹو میں اور اس کے تجسس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش سے اجدناب کرنا ہے ہمیں صرف حدیث نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ ان میں ہر حرف کی ادائیگی پر دس نیکیوں کا اجر ہے تو جتنا بتایا گیا بس اتنا تعلق رکھئے اس سے زیادہ تجسس اور قرید کرنا مومن کا طریقہ نہیں ہے اس کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ کچھ تفاصیر میں کچھ مفاظرین یہ لکھا ہے کہ یہ ابریوییشنز ہیں علیف اور لام اللہ کے لیے میم محمد کے لیے اسی طرح مختلف روح مقتعات کو ابریوییشنز بنایا گیا ہاں جیسے حبیب بانک لیمیٹیڈ ایچ بی ایل یو بی ایل پی ایس او ڈوی ایچ او ایف ڈوی او ابریوییشنز ہیں نا تو کچھ لوگ خود سے خود لیکن یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے نہیں ہیں تو لہٰذا ہمیں اس اختراب آزی اور ان چیزوں سے جو من گھڑھتے ہیں ان سے اجتنام کر کے صرف ان کو ذوق و شوق سے پڑھنا ہے اور صحیح تجوید اور صحیح مخرج اور صحیح انداز اور قیناہ اور اتاڑ چڑھاؤں میں پڑھنا ہے تاکہ ہر ایک حرف کے اوپر ہمیں میکسیمم دسیکیوں کا عجر ملے and nothing more than that کچھ تفسیر میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہیدی الفاظ ہیں کچھ صورتوں کے آغاز میں کچھ صورتوں کے آغاز میں کوئی حروفیں مقطعات نہیں ہیں اور abruptly spontaneously شروع ہوتی ہیں تو یہ تمہیدی حروفیں اور کچھ مفسرین میں نے بڑا یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان میں خاص ایک میوزیکل سا ٹون ہے ایک ساتھ ایک غنہ کا انداز ہے تو یہ صورت کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے رکھا گیا کہ Arabs اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ لاعلم اور جاہل تھے ان کو ایک اس طرح غنہ کا ایک کلمہ صورت کے آغاز میں دیا جاتا تھا ان کی attention کو catch کرنے کے لیے ان کو متوجہ کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے کہ خاص قسم کی sound effect دیا جاتا ہے کسی کو catch کرنے کے لیے تاکہ وہ اگلا کلام سنیں تو مختلف اس میں جواز اور تفسیر موجود ہیں لیکن میں پھر آپ کو وہی مشورہ دوں گی چونکہ قرآن اور حدیث خاموش ہیں ان کی قرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں صرف ان کو صحیح طریقے سے گناہ سے تجویز سے مقرج سے ادا کرنا میرے اور آپ سب کے لیے ضرور